محمد وضع aixòی十ف加ی رحمت اللہ علیہ وسلم ابو عبداللہ بن حامد رحمت اللہ علیہ کو مرنے کے بعد کئی دفعہ فرام میں دیکھا تھے ان سے پوچھا کہ جہا گزری ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغبرت فرما دی اور مجھ پر رحم فرمایا انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میں سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں انہوں نے بتایا کہ ایک ہزار رکت نفل پڑھ اور ہر رکت میں ایک ہزار مرتبہ کن ہو اللہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے بہت مشکل عمل ہے تو انہوں نے کہا کہ صرف تو ہر شب میں ایک ہزار مرتبہ ضرورت شریف پڑھا کر دارمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنا معمول بنا لیا یا رب صلی و صلیم دائمًا عبدًا علیہ حبیبی و خیر خن کی قلی ایک صاحب نے حبو حفظ کاغذی رحمت اللہ علیہ کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دنکھا ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ گزرا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہوں نے مجھ پر رحم فرمایا میری مغبرت فرما دی مجھے جنت میں داخل کرنے کا حکم دے دیا انہوں نے کہا یہ کیا ہوا انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو ملائکہ کو حکم دیا گیا انہوں نے میرے گناہ اور میرے درود شریف کو شمار کیا تو میرا درود شریف گناہوں پر ہڑ گیا تو میرے مولا جللہ جلالہو نے ارشاد فرمایا کہ اے پریشتوں بس آگے حساب نہ کرو اور اس کو میری جنت میں لے جاؤ یہ قصہ 112 میں انہیں حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے موقع صرف بیان کیا یا ربی صلی و صلی دائمًا معبدًا علا حبیبی کا خیر خلق کی کلی علامہ سخابی رحمت اللہ علیہ بعض تواریخ سے نکل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گناہ جار تھا جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو ویسے ہی زمین پر پھینک دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبیٰ علیہ علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ اس کو قصد دے کر اس پر چنازہ کی نماز پڑھے میں نے اس شخص کی مغفرت کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کیسے ہوا اللہ جنہ شانہو نے فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ تورات کو کھولا تھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دکھا تھا تو اس نے ان پر درود پڑھا تھا تو میں نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی اس قسم کے واقعات میں کوئی اشکال کی بات نہیں نہ تو ان کا یہ مطلب ہے کہ ایک نفعہ درود شریف پڑھ لینے سے سارے گناہ کبیرہ اور حکوم قلعباد سب قواف ہو جاتے ہیں اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جھوڑ وغیرہ ہے یہ مالک کی قبول کر لینے پر ہے کہ وہ کسی شخص کی معمولی سی عبادت ایک طفع کا دلمہ طعیبہ قبول کر لیں جیسا کہ فصل اول کی حدیث گیارہ میں حدیث المطالقہ میں گزر چکا ہے تو اس کی برکت سے سارے گناہ مواف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ شانہو اس کی تو مقبرت نہیں فرماتے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یعنی مشرق و کافر کی تو مقبرت ہے ہی نہیں اس کے علاوہ وہ شخص وہ جس کو چاہے گے بخش دیں گے اس لیے ان قصوں میں اور اس قسم کے دوسرے قصوں میں کوئی اشتال نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہو کو کسی کا ایک طفع کا درود پڑھنا پسند آ جائے وہ اس کی وجہ سے سارے گناہ مواف کر دے بائیس تیار ہے ایک شخص کے کسی کی ذمہ ہزاروں روپے قرض ہے وہ قرض دار کی کسی بات پر جو قرض دینے والے کو پسند آ گئی ہو یا بغیر ہی کسی بات کے اپنا سارا قرض مواف کر دے تو کسی کو کیا اجراز ہو سکتا ہے اس طرح اللہ جللہ شانہو اگر کسی کو محض اپنے لطف و کرم سے بخش دیں تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے ان قصوں سے اتنا ضرور بالوم ہوتا ہے کہ درود شریف کو مالک کی خوشنودی میں بہت زیادہ دخل ہے اس لیے بہت ہی کسرت سے پڑھتے رہنا چاہیے نامعلوم کس وقت کا پڑھا ہوا اور کس محبت کا پڑھا ہوا پسند آ جائے ایک دفعہ کا بھی پسند آ جائے تو میڑا پار ہو جائے بس ہے اپنا ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں گھر چک کرتے ہیں بہت سے نالا ہو پریاد یا رب صلی وسلم دائماً على حبیبی کا خیر خلق کلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل محمد فردو سارے کوئے جاہو احمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وعب العالمین السلام وعلا سید الحنبیاء یا رب مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہماری ہمارے معباب کی اور پیارے آقا کے ساری امت کے وبرد فرما یا الہی ہمیں عاشق رسول پرحیزگار اور ماں باپ کا پرنبردار بنا یا الہی پیارے حبیب کے واسطے مسلمانوں کو بیماریوں کرزداریوں بےولادیوں چھوٹے مقدموں اور ترہ ترہ کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا الہی ہم سب کو پانچ وقت کا سچا پکہ باجمت نمازی بنا یا الہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ دودھ پاک کی کسرت کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہم سب کی دل کی نیک خواہشِ تمناعیں آرزوں میں پوری فرما یا الہی ہم سب کے گھر کی مشکلیں پریشانی آسان فرما یا الہی گھر میں ہسپتانبہ میں جہاں کہیں بھی کسی کے مریض زیر علاج نے سب کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرما یا الہی جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرد کوری آرزوں ہر بے قصو مجبور کی یا حق لا الہ انموہ محمد الرسول اللہ